حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے اہلِ کوفہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ابنِ زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا لیکن ان کے اندر ہمت طاقت اور طوانائی نہیں تھی ان کی تلوارِ یزید کے ساتھ رہی اور دل امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے پھر یہ کافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب آزمِ سفر ہوا ایک اونٹ پہ تین تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئیں جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا اللہ اکبر جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا راستے میں ایک گرجہ گر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکھتے ہیں گرجہ گر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہی یوم الحسابی کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے کس مو سے شفاعت طلب کریں گے اسی حسین ابن علی کے نانا سے جن کے بیٹے کو جن کے شہزادے کو نوازے کو ان لوگوں نے شہید کیا جب یہ تقدس ماب کافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا اور یہ کافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے اور اسمت شعار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندے ہوئے تھے تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کافف اور رکیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئے یا تالیہ القرآن اے قرآن پڑھنے والا اصحابے کافف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا ہے یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہلِ بیت کے منعقب اور فضائل بیان کیے سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کا ایک خطبہ اہلِ بیت کی عظمت منعقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے یزید پہلے تو خوش ہوا لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی صفیر آیا ہوا تھا تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں تو اسے بتایا گیا تو اس نے بڑے تعصف کا اظہار کیا کہا کتنے بدنصیب لوگ ہو ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کا کھور موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں اور تم کتنے بدبخت ہو اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے تعصف کا اظہار کیا اور کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا وہ امام حسین کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر لیتا کچھ لوگ اس سے یزید کو بری و ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یزید کے اپنے حکم سے سب کچھ ہوا ابن عصیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا اس کے ساتھ مسافر بن شرعہ بھی تھا تو اچانک وہ کچھ سوچنے لگا تو مسافر بن شرعہ نے کہا کہ ابن زیاد میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو کہا بتاؤ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا تو کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا اور اگر میں نواسہ رسول کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا اور جب مسلم بن اقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ پر حملے کے لیے یزید نے بھیجا تو اس سے قبل اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو تو ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے کہنے پہ پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں اب نواسہ رسول کو شہید کرنا اور قابط اللہ کی حرمت کو پامال کرنا یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کر دیا تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا ابن زیاد کو اور یہ دو گوائیاں میں نے ابن زیاد سے آپ کے سامنے رکھی باقی اس کا یہ سیاسی پینترہ کہ وہ تاثف کا اظہار کرے تو قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت تو بڑا سکتی ہے لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داغ نہیں دھو سکتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل یزید کو اب نظر آ رہا تھا مجھے بہت مہنگا پڑے گا آخرت تو برباد ہوئی ہوئی دنیا بھی میں نے برباد کر لی اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکے گی تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ وہ راستہ دے دیتا اور امام حسین کو میرے تک پہنچ دیتا حضرت امام زین العابدین سے اب وہ لجاجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیے تو آپ نے تین چیزیں ارشاد کی آپ نے فرما ایک تو ہمیں خیریت سے مدینے بھیج دو اور دوسری بات کہ قاتلان حسین کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچاؤ اور تیسری بات مجھے دمشقی جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو اس نے کہا کہ خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں آپ کو خیریت سے مدینہ المنورہ بھی روانہ کر دیا جائے گا لیکن قاتلان حسین کو کیفرے کردار تک پہنچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے اب مجھے بتائیے حاکم وقت ہو اور اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہو گیا ہو تو وہ وہیں کھڑے کھڑے معذرت کر لے کہ یہ اس بات کو رہنے دو تو اس کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی باشعور شخص کو دیر نہیں لگتی اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کی تحقیق کروا کہ جو بھی مجرم ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچے گا اور آپ نہ بھی کہتے تو یہ میں کرتا چونکہ میں ہاتھ میں وقت ہوں لیکن اس نے فوراں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا کہ مجرم میں خود ہوں تو میں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہوں تو اس نے حضرت امام زین العابطین کو کہا دو شرطیں تو قبول ہیں لیکن یہ تیسری شرط قبول نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے تو یہ واضح اس بات کا اشارہ ہے کہ یزید کے حکم سے اس کی منشاہ سے اور اس کے کہنے سے حضرت امام کو شہید کیا گیا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر ضربے لگائیں چھڑیوں کی وہ تو ایک سے ابھی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ارفہ حاضل قدیب انہاتین شفاتین ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح ابن زیاد کے دربارے میں ہوا تو یہاں بھی ہوا اللہ اکبر تو یزید اپنے تنہیں خوش تھا لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لاسکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور بات ابن مرجانہ ابن زیاد پہ ڈالنا چاہتا لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا اور میں غزو کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا لہٰذا اب میں یزید کا یہ حکم نہیں مانوں گا اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں اللہ اکبر یہ وقتی تصرف تائس کا ورنہ یہ کون ہے اجازت دینے والا ممبرت حسین ابن علی کے نانے کا ہے خیر مسجد دمشق میں گئے لوگوں کا حجوم تھا حضرت امام زین العابدین ممبر پہ جلوہ فیراز ہوئے خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فضائل و مناقب اہل بیعت بیان کیے لوگوں کے سینوں کے اندر آتش محبت اہل بیعت کی جوش مارنے لگی یہ زیر ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کڑے ہوں تو اس نے معزن کو اشارہ کیا اور وہ ازان دینے لگا تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے پھر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کی اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں پھر اس نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید دیکھ ازان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی بھی مٹنے والا نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کرنا موسیقی